موسیقی 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 یہ تھا کہ ہم ان کو یہ بات ان سے کہتے رہے ان کو یہ باور کراتے رہے کہ آپ کی گورننس ٹھیک نہیں ہے آپ اس کو خدا کے واسطے ٹھیک کریں اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اپنا پیریٹ پورا کریں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آیا یہ اپنی گورننس تو کیا ٹھیک کرتے انہوں نے تو کرپشن کی انتہا کر دی لیکن پارلیمنٹ تو اس چیز کی اجازت دیتی ہے نا کہ آپ اتحادیوں کے ساتھ مل کے حکومت کو بھگا سکتے ہیں اگر وہ حکومت ملک کے حق میں بہتر نہیں ہے تو پھر ایسا کیوں نہیں کوئی ایسی سٹریٹیجی کیوں نہیں ہے کیا ملکی سالمیت سے زیادہ حکومت بچانا ضروری ہے تو حکومت بچانا ہی لگ رہا ہے نا کیا آپ نہیں سمجھتی کہ ہم نے یہ کوشش نہ کی ہوگی جو ان کے اتحادی ہیں ان کے خود کے اپنے مفادات ہیں ان کے خود کے اپنے مفادات اس حکومت کے ساتھ وابستہ ہیں وہ علیہ دی ہونے کے لیے تیار نہیں تھے ہم نے بہت کوشش کی کس اتحادی کے سب زیادی مفادات ہے کیا کیا لگ رہا ہے جو بھی ان کے ساتھ ہیں جو پارٹیاں بھی ان کے ساتھ ہیں ان کے بھی اپنے مفادات ان کے ساتھ یعنی بہتر طور پر آگے بڑھ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہماری بات کو مانے ہی نہیں اور ان سے الہدگی اختیار کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا بات کو ماننے کی بھی وجہ ہوتی ہے بات کو نہ ماننے کی بھی وجہ ہوتی ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے اگر آپ کی بات نہیں ماننے جاری تو مطلب موسر نہیں ہے نا نہیں موسر نہیں میں نے آپ سے کہا مفادات ہیں ان کے اس حکومت کے ساتھ اس لیے جو اولادہ الہدگی اختیار نہیں کرتے لیکن ہماری بات کو بھی اگر ایک پارٹی کی بات ماننے نہیں جاری تو اس کا یہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہو سکتا ہے نا کہ اتنی افیکٹیو نہیں ہے پارٹی اتنی افیکٹیو نہیں ہے یہ بات نہیں ہے اتنی افیکٹیو بھی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر پارلی امیڈ میں اصل میں تعداد کاؤنٹ کرتی ہے کہ تعداد کس کے پاس ہے یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی حکومت انقلاب کی بات کرے اور پھر وہ یہ دعویٰ کرے ہمیں داکور آج ختم کیا پھر وہ آرمی کے کوٹس کی بات کرے اور پھر بھی کچھ اکاؤنٹس فیز کروانے کی ہسٹری ہونے کی باوجود دوبارہ اس کانفیڈنس سے ہے کہ دیکھیں آپ ہمیں منتخب کریں ہم ہی آپ کو تمام مسائل سے باہر نکالنے والے اور اس کے باوجود اگر وہ کنونسنگ پار نہیں رکھتی تو پھر کیوں ایکسپیکٹ کریں یہ آپ کا جو حصہ دلال ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کنونسنگ اگر وہ نہیں رکھتی کنونس اگر لوگ نہ ہوں میں آپ کو کوئی اچھی بات بتانا چاہتا ہوں اگر آپ اس پر کنونس نہ ہو تو میری غطی سوری ہے تو پھر اس کے آپ کی سٹریٹیجی میں بھی تو ملسنگ کی سٹریٹیجی میں بھی نہیں ہے کہ آپ میری بات تو تنی نہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ٹھیک آپ کو یہ دیکھیں کہ میں آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اتنے میری غلطی تھوڑی ہے آپ کی غلطی ہے لیکن آپ کو دو دفعہ موقع دیا نا کنونس ہو کے کس کو موقع دیا نواز شریف کو دو دفعہ موقع دیا کنونس ہو کے اب دوسری طرف چلی گئی دو دفعہ موقع دیا تو نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ جو ہے اس ملک میں کوئی حکمران اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو نواز شریف نے اس ملک میں کیا ہے نواز شریف کی شخصیت کے ساتھ سنیے اب آپ بات کوئی سنا کریں آپ بیچ میں مد بولا کریں بات یہ ہے کہ نواز شریف کی شخصیت کے ساتھ ایکنومک پروگریس کا پرسپشن ہے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ جب بھی نواز شریف پاور میں آئے ہیں اس ملک میں ایکنومک پروسپیلٹی آئی ہے تو یہ آپ نے کیا کہا کہ آپ دو مرتبہ موقع دیا دو مرتبہ موقع دیا تو اچھے سے اچھے کام کیے چلنج آپ کی صحیح بات ہے میں آپ سے صرف ایک چھوڑا سا آرگیمنٹ کروں دو دفعہ حکومت مل گئی آپ نے ایسی کونسی تبدیلی رونما ہو گئی پاکستان میں جس کو میں انٹرنیشنل پرسپیکٹیف پر رکھیں کہ بھئی نواز شریف پاکستان میں یہ لے کر نواز شریف پاکستان میں یہ لے کر نواز شریف پاکستان میں یہ لے کر کہ یہ جو آج کل موجودہ پرائیم منسٹر جو ہیں ہندوستان کے نرسیمہ راؤ یہ اس وقت جب نواز شریف کا پہلا دور تھا تو اس وقت یہ وزیر خزانہ تھے نرسیمہ راؤ وزیر آزم تھے انہوں نے پبلکلی دو بار یا تین بار یہ بات کہی کہ ہم نے وہ فائننشل اور فسکل پولیسیز ہندوستان میں اختیار کی ہیں جو نواز شریف نے پاکستان میں اپنائی یہ باتیں یہ فسکل ائر کے ایکسپنسز یہ معاشی ترقی ہیں یہ غریبوں کو سمجھ نہیں آتی یہ ہماری رسلوں کو سمجھ نہیں آتی جو ترقی نظر آ رہی ہوتی ہے ہماری عوام کو بہی نظر آ رہی ہے جو ترقی نظر آ رہی ہے آپ مجھے اس کی ایکزامپل دیں ترقی آپ کو نظر نہیں آئی جو نواز شریف کے دور میں ہوئی بے خانت ہے آپ تو بچی ہوں گے آپ تو اسوات ہوں گی بھی نہیں یہ تو کوئی آرگیومنٹ ہی نہیں ہے جو لوگ اسوات موجود تھے ان سے آپ پوچھئے دیکھئے یہ کراچی کا ائرپورٹ نواز شریف نے بنایا لاہور کا ائرپورٹ نواز شریف نے بنایا موٹر وے نواز شریف نے بنایا چنگی سے لوگوں کی جان چھوڑائی جو موٹر وےز ابھی ٹوٹ رہی ہیں کیا ٹوٹ رہی ہیں موٹر وےز بھی تو رہی ہے موٹر وےز یعنی بیسٹ روڈ ہیں پاکستان میں جو موٹر وےز کے ذریعے بنائی گئی ہیں باہر نکلے نا اکاؤنٹس بھی تو آپ لوگوں نے فریز کروائے نا اچھا اکاؤنٹس دیکھیں نا اب آپ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہے یہ اس ٹائپ کی بات ہے اکاؤنٹس فریز کرنا جیسے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب قرض اتارو ملک سمارو اسکیم نواز شریف نے جو پیسے لیے تو لوگوں سے بکا گئے اب لوگوں کو یہ تک نہیں پتا لوگ سوچتے نہیں ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھنا چاہیے پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا غلط بات کر رہے ہیں یہ بے شمار مرتبہ ہم کو بتانا پڑتا ہے کہ وہ تمام پیسہ اسٹیٹ بینک کے گورنر کے پاس ایک ایک پیسے کا حساب موجود ہے سر لیکن آپ کو اب آپ کی حلی والد ہے چار منٹ سے میں آپ کا مسلسل مفصل جواب سن رہی ہے سر میرا حق مند ہے میں آرگیومنٹ کروں سوال کروں تو آپ پورا جواب تو سنا کریں اگر اتنا سے چالیس منٹ کے تو پروگرام میں کتنا بڑا جواب یہ ٹھیک نہیں ہے سوال کریں آپ جتنے سوال جائے کریں اس کا پورا جواب سنیں سر لیکن آپ وقت بھی تو کم ہے نا کتنا وقت کم ہے اس میں پھر فائدہ کیا یا تو آپ وقت بڑا کے سوال کیا کریں میں پریس کانفرنس نہیں کر رہے سر شو کر رہے میں کب کروں میں کب پریس کانفرنس کروں جو آپ نے سوال کیا میں اس کا جواب دی رہا ہوں سوال پر آجوں سر آئیے سوال سر سوال یہ ہے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان اس وقت ایسی سٹویشن میں ہے کہ ہم فورن پولیسی کی اگزامپلز دیں ہم لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو فلان پرائم منسٹر نے نواز شریف کی پولیسیز اپنائی آپ کو لگتا ہے کہ حالات کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں اب ہمیں لوگوں سے ہمبلی بات کرنی کے ضرورت ہے ہمیں پریکٹیکلی چیزیں کر کے دکھانی ہیں جو کہ نواز شریف سے ہی کر کے دکھائی ہیں اختیار ملا تھا نا سر جب بھی ملا ہے ہمیشہ سب سے بہتر کام کیا ہے نواز شریف نے اس ملک میں سب سے بہتر کام کیا ہے نواز شریف کی حکومتیں مثالی حکومتیں تھیں اگر کوئی یہ شخص کہتا ہے کہ وہ اس سے بہتر کسی حکومت نے کام کیا ہے وہ بتائے ہم کو وہ تو انہوں نے نائنٹی نائنٹی میں یہ بھی کہا تھا دیکھئے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں دیس سال تک میں پرائم منسٹر رہوں گا یہ کس نے کہا دیا یہ نواز شریف نے کہا تھا کس نے کہا نواز شریف نے کب کہا اس حضیم کی غلط باتیں کرنے سے کوئی فائدہ سوری ہوتا ہے کہ نواز شریف نے کہا کہ صاحب میں بیس سال تک پرائم منسٹر رہوں گا کوئی بات ہے کوئی باقول شخص اس حضیم کی بات کر سکتا ہے سر عوام کے سامنے یہ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے غلط 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 نہیں کہا انہوں نے بلکل نہیں کہا آپ پورا آپ کو بہت تھمبل ہی سن رہی ہوں میں پورا سوال سن لیں سر بعد میں اتراز کریں انہوں نے یہ فکرہ کہا 1990 میں ایک جلسے کے دوران کہ اگر عوام نے ہمیں پسند کیا تو ہم 20 سال تک حکومت میں رہیں گے آپ تین سال بعد چلے گئے مطلب عوام نے آپ کو پسند نہیں کیا آپ کی اپنی بات جھوٹی پڑ گئی وہ عوام نہیں نکالا تھا یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ہمیشہ 90 کے اندر چار حکومتوں کو انہوں نے فارغ کیا ہے دو دو ڈھائی ڈھائی سال کے بعد عوام نے تھوڑی فارغ کیا تھا یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی کارروائی تھی نواز نے کب کہا تھا عوام کے لئے تو جو نواز شریف نے 1990 کے اندر کام کیے تھے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نرسیمہ راؤ من مہون سنگھ آن ریکارڈ آپ کو بتایا اتنی دبدست پولیسیز تھی اگر وسوط نواز شریف صاحب کو نہ اٹھائے جاتا تو پاکستان ایکنومکلی بہت آگے ہوتا جو پولیسیز انہوں نے اپیاد کی تھی اگر نرسیمہ راؤ نے ایڈاپٹ کر لی نرسیمہ راؤ نہیں من مہون سنگھ نے ٹھیک ہے تو اگر پاکستان میں ہی وہ پولیسیز ایمپلیمنٹ نہیں ہوئی ان میں ایسی کیا خراب ہی تھی کون کیا رہا ہے کہ ان کے ایگنس نہیں جاری میں آپ سے ایکسپلینیشن مانگ رہی ہوں ٹھیک ہے اگر وہ پاکستان میں نہیں ان کا فالو اپ آیا تو اس کی کیا وجہ ہے میں کب کروں کہ وہ بالکل ہوا فالو اپ ہوا پاکستان میں ترقی ہوئی پاکستان میں جو بوٹل نیک سے وہ دور کیے انہوں نے مثال کے طور پر دیکھو اب یہ ہر چیز تو میں مفصل نہیں بتا سکتا اس لیے کہ آپ کے بات ٹائم کم ہے نواز شریف نے مثال کے طور پر ایک دیپارٹمنٹ ہوتا تھا چیف کنٹرولر ایمپورٹس این ایکسپورٹس تو اس دیپارٹمنٹ کو اس لیے ختم کیا کہ غیر دوری طور پر وہ تاجروں کو اور ان لوگوں کو اس دیپارٹمنٹ کو ختم کر دیا کہ جس کو باہر سے کچھ منگانا ہے وہ ڈائریکٹ بینک میں جائے ایسی کھولے جس کو ایکسپورٹ کچھ کرنا ہے جو ایکسپورٹیبل آئیٹمز ہیں ان کو اجازت ہے وہ خود اپنے آپ کو ایکسپورٹ کرے کوئی ضرورت نہیں ہے اس دیپارٹمنٹ کے بعد جانے کی نواز شریف نے فورن ایکشنج کو ریلیکس کیا آپ کو ایک بات سنی ہے اور اُس زمانے میں نواز شریف کا یہ کارنامہ تھا اگر آپ کے پاس ایک ڈالر کا نوٹ جیب میں سے نکل آئے تو کوئی بھی پولیس والا آپ سے پچاس ہزار رشوت لے سکتا تھا ہونا تو آپ کو جیل جانا پڑتا نواز شریف نے فورن ایکشنج کو ریلیکس کیا اور وہ زمانے میں جو صدر غلام عشاق خان تھے وہ ہر وقت یہ بات کہتے تھے ان سے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ ہر چیز لوگوں کو دیے چلے جاتے ہیں بغیر مانگے دیے چلے جاتے ہیں حالانکہ حکومت کرنے والوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ انتظار کرتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس آئیں مانگنے کے لیے پھر دیا جاتا ہے ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پرگرام میں خوش آمدید ناظرین ممنون حسین صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ نو کانفیڈنس موشن لانا چاہ رہے ہیں فب میں نو کانفیڈنس موشن نہیں لے سکتے ہمارے پاس تعداد نہیں ہیں یہ جو مظاہرے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سب جمہوری حق ہوتا ہے لوگوں کا یہ جو آپ ملک میں پورے یہ گیس سے بجلی سے تنگ آئے ہوئے لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ ایک تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنی پریشانیوں کی وجہ سے مظاہرہ کر رہے ہیں پھر ان کا جمہوری حق بھی ہے کہ جب وہ پریشان ہیں تو الحکومت سے مطالبہ کرنے کے لیے لوگ مظاہرے کرتے ہیں پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے تو ہم اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کم از کم اپنی باتوں سے اپنے بظاہروں سے پالی ایمنٹ میں اپنے روز سے پالی ایمنٹ میں بھی یہ بات کریں پالی ایمنٹ سے باہر بھی بات کریں کہ خدا کے واسطے اب تم لوگ جاؤ بہت لوٹ مار کر لی بہت خرابیاں اس ملک میں لے آئے اب جان چھوڑو اس ملک کی یہ ہے طریقہ ہمائے پاس پالی ایمنٹ میں کیونکہ تعداد پوری نہیں ہیں تو ہم نو کانفوڈنس موشن نہیں لے سکتے وہاں پر ٹھیک ہے سر جواب پڑا ہو گیا اب اگلا سوال کریں جی جی کیجئے سر آپ کو لگتا ہے جو اپوزیشن آپ نے کی وہ ٹھیک ہے یعنی اپوزیشن اس حکومت کی بالکل ہم کنوزڈ ہیں کہ جو اپوزیشن ہم نے کی ہے وہ ٹھیک کی ہے ہم نے نشاندہی کی ہے ان کی غلطیوں کی بار بار ان کو بتایا کہ یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے اس حکومت کا ایک وزیر جو ہے وہ اس وقت جیل میں ہیں جنہوں نے حاجیوں کے ساتھ بھی کرپشن کیا یہ ایک پہلی مثال ہے اس ملک میں کہ رینٹل پاور کے اندر ایک حکومت کا وفاقی وزیر سر سوال ہی نہیں تھا سر اور سوال تھا اپوزیشن کی کردار کا کہ اپوزیشن کتنی افیکٹیو ہے سوال یہ ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر جو نواز شریف صاحب پہ جو بلیم آتا ہے جو انہوں نے accept بھی کیا ہے کہ میں پندرہ سال تک یا دس سال تک سیاست میں نہیں آسکتا اگر وہی سیاست جو اپوزیشن ابھی ہو رہی ہے پی ایم ایل این کی طرف سے اگر وہ نواز شریف نہیں کی ہوتی تو زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے جو چودری نصار کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر ہوتی نہیں نہیں یہ ٹھیک ہے نواز شریف کیونکہ قائد ہیں لیکن یہ کہ اپوزیشن ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بہترین قشم کی اپوزیشن اس ملک میں کر رہے ہیں کوئی اپوزیشن کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گالیاں دیتے رہے ہیں موجودہ حکومت کو جو طریقہ ہوتا ہے ایک بہترین طریقہ ہم نے اختیار کیا لیکن وہ قوم کے بات چونکہ انہیں قوم کے وسیط اور مفاد کا اتنا خیال ہے چونکہ آپ نے اتنی مثالیں دیں کہ انہوں نے دور میں یہ کیا یہ کیا آل دو میں اس سے کنونس نہیں ہوں آپ کے کنونس ہونے سے فرق نہیں پڑتا آپ کے کنونس نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کی بات سنیا میری بات قوم کے وسیط اور مفاد میں آپ آکنے جاتے خود کیوں نہیں بن جاتے نواز شریف قائد حضب اختلاف قائد حضب اختلاف بھئی ہمارا قائد حضب اختلاف ایک بہترین آدمی موجود ہے اور وہ بہترین کام کر رہا ہے تو کیا ضروری ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں ہر جگہ بات کرتے ہیں اور چودری نصار پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں لیکن یہ کوئی ٹوٹی پوٹی سے لکنی آتی کوئی ٹوٹی پوٹی لکنی ہے کہ نواز شریف صاحب کوئی پارلیمنٹ میں نہیں ہے چودری نصار سے وہ خوف زدہ ہے ایسے کچھ باتیں سننے میں آتی ہیں کہ جیسے جنیجو لیگ بنی جیسے زیاؤلک لیگ بنی اب کوئی نصار لیگ نہ بن جا اب یہ تو آپ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فرض کلنے اپنے طور پر اس سے کوئی فرض تھوڑی پڑتا ہے آپ دیکھیں جو جیلیں کاٹے ہیں وہ پھر جیلیں کوئی اور کاٹ رہا ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہا ہے عجیب سر یہ تو ان کا اپنا کام ہے یہ تو ان سے پوچھیں کہ جیلیں کاٹنے کے بعد آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے آپ مجھ سے مت پوچھیں ان سے پوچھیں لیکن یہ جہاں تک یہ بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین اپوزیشن کا بہترین رول جو ہے پی ایم ایل این نے کیا ہے اس ملک میں چودی نسار پارلی ایمنٹ کے اندر اپنی بات کو اٹھاتے رہتے ہیں اور میاں صاحب پارلی ایمنٹ کے باہر بڑے وصوخ کے ساتھ یعنی بہتی قائدانہ صلائیتوں کے ساتھ اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں کہ کیا غلطیوں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہ ہی کرتے رہتے ہیں جعوید حاشمی صاحب چلے گئے کیسا لگا آپ کو برا لگا جعوید حاشمی صاحب گئے تو ایک جھچکہ لگا لیکن یہ ہے کہ جعوید حاشمی صاحب ہمارے لئے پہلے بھی محترم تھے اب بھی محترم ہیں وہ چلے گئے ان کی مرضی جہاں رہیں خوش رہیں انہوں نے عمران خان کے پچیس دیسیمبر والے جلسے میں بڑا زور زور سکا تھا باغی ہوں میں باغی ہوں ایسا کیا کر دیا تھا نماز شریف نے کہ انہوں نے باغی ہونا پڑا یہ ان کا ایک سٹائل ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے میں باغی ہوں فرسٹریٹ تو ہوئے ہوں گے اسی لئے گئے خوشی تو نہیں گئے کوئی فرسٹریشن تو ہوگی لیکن بہرحال ہم ان کے لئے ابھی احترام کا جذبہ رکھتے ہیں اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں لیکن کیا پی ایم ایل این میں جو لوگ سزائیں کارتے ہیں ان کی قدر نہیں ہے کیا جیل کوئی اور کارتے صدر ابھی بھی وہی ہے ایسا کیوں نہیں جعوید حاشمی صاحب کو جعوید حاشمی کی قدر یہ تھی کہ جب میاں صاحب باہر گئے تھے تو اپنی جگہ قائم مقام صدر بنا کے گئے تھے کیا آپ نے بات کی کہ صاحب کوئی قدر نہیں تھی یعنی اپنی جگہ جس آدمی کو انہوں نے قائم مقام صدر بنایا وہ مقدوم جعوید حاشمی تھے اس سے زیادہ قدر اور کیا ہوگی ان کو چار جگہ سے الیکشن لے رایا دوہزار آٹھ میں اس سے زیادہ قدر اور کیا ہوگی یعنی وہ بتایا کہ ہماری پارٹی میں ایک انتہائی میاں صاحب کے بعد ایک انتہائی اہم لیڈر جعوید حاشمی ہے آپ کہتے ہیں جعوید حاشمی کیوں کوئی قدر نہیں کی اس سے زیادہ اور کیا ثبوت میں آپ کے دوں آپ مجھے بتائیں ایسا کیا پوائنٹ آف ایریٹیشن تھا کہ وہ چلے گئے پھر ان کو کچھ ناراضگیاں تھیں شاید یہ ہوگا ان کو کہ بھئی مجھے کچھ چیزیں ایسی نہیں ملیں جو مجھے ملنی چاہیے تھیں ہو سکتا ہے یعنی یہ ایسا کچھ گمان ہے کہ ان کو اسپسیم کوئی شکایت تھی لیکن یہ بات وقت ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں اکثر وقت تو شکایت کو جان کے اس کو حل کر لیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھی شکایت نہیں حل ہو پاتی ہے بہت سے دوسرے ڈیزنز ہوتے ہیں لیکن بھارات جعوید آشمی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہ جب گئے تو ہمیں دھچکا بھی لگا لیکن برحال ان کی مرضی کے آگے ہم نے کہا بھی ٹھیک ہے اگر ان کی یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے موف کرتے ہیں دوہزار آٹھ کے جو الیکشنز ان کو عام طور پر اس سے کنسیڈر کیا جاتا ہے کہتے ہیں لوگ کہ قومیتوں کی بیس پہ تھے جو جو لیڈر جہاں آپ کے تھے وہ سکڑ کے رہے گئے پیپلز پارٹی شاید سندھ تک سکڑ کے رہے گئے نواز شریف صاحب شاید پنجاب تک سکڑ کے رہے گئے آپ کو لگتا ہے ایسا تھا اور اگر ایسا نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا اور اگر اب ایسا نہیں ہے تو نواز شریف صاحب سندھ میں کیوں نہیں نہیں مکمل طور پر ایسا نہیں تھا سندھ میں اس لیے نہیں ہے نواز شریف صاحب میں بتاتا ہوں یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ دوہزار آٹھ کا الیکشن پوری پوری قومیتوں پہ تھا یہ تو اس ملک کا ایک پرابلم ہے کہ یہاں خاص طور پر دہی علاقوں میں یہ برادریوں کا ابھی تک وہ جو سسٹم تھا وہ ابھی ٹوٹ نہیں پایا ہے ابھی تک بھی لوگ برادریوں کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں لیکن بہرحال شہروں کے اندر یہ سسٹم ٹوٹ چکا ہے اور میں یہ نہیں کہتا کہ اچھا اب آپ نے کہا کہ یہ سندھ کے اندر ہم کیوں نہیں ہیں ہم اس لیے نہیں ہیں سندھ میں کہ ہمارے ساتھ جنرل مشرف نے بڑی زیادتیاں کی اب یہ نائنٹی سیون میں تو ہم ٹیک آف پیریٹ میں آئی تھے ہم نے پہلی مرتبہ سندھ میں اٹھارہ سیٹیں صوبائی اسمبلی کی جیتی تھی اور بارہ سیٹیں قومی اسمبلی کی جیتی تھی اب نواز جب جنرل مشرف آئے تو سندھ میں انہوں نے ہماری پارٹی پہ اس قدر مظالم کیے اس کو بالکل توڑ پھوڑ کے رکھ دیا اور چونکہ روایتی دور پہ ہمارے ساتھ جو انٹیریئر میں جو لوگ ہمارے نمائندے الیکٹ ہوئے تھے وہ زیادہ تر دہی بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے فیوڈل بیک گراؤنڈ کے لوگ تھے اس لیے کہ وہاں پر یہی سسٹم چلتا ہے وہاں عام طور پر فیوڈلز ہی انٹیریئر میں جیتتے ہیں دوسرے لوگ جیت نہیں سکتے وہاں کے حالات ایسے ہیں تو وہ سب ہمیں چھوڑ کے چلے گا جنرل مشرف کے دباؤ کی وجہ سے کوئی لالت کی وجہ سے تو اس کے بعد سے ہم سندھ کے اندر سمل نہیں پائے ہمارے پر جو لوگ ہیں ہمیں کینڈیڈیٹس بھی اتنے اچھے نہیں مل سکے اب پھر یہ اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نومینیشن پیپر فائل کرنے سے صرف ایک دن پہلے یا دو دن پہلے پاکستان آئے اگر ان کو پہلے آنا کا موقع مل جاتا تو سندھ کے اندر بھی وہ حالات کو کچھ بہتر کر لیتے لیکن ہمیں موقع ہی نہیں مل سکا لیکن میں اب آپ کو یہ کہتا ہوں میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ آپ جب بھی جنرل الیکشن ہوگا ہم نائنٹی سیون سے زیادہ سیٹیں انشاءاللہ سندھ میں جیتیں گے یہ آپ دیکھئے گا لیکن سوال یہ تھا کہ چاروں صوبے کی جماعت بننے کے لیے کیا کر رہے ہیں اب ایک صوبے کی جماعت خاص طور پر پیپلز پارٹی والے ہمیں تانہ دیتے ہیں تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ نائنٹی سیون کے الیکشن میں آپ کے پاس صرف اٹھارہ سیٹیں تھی پورے ملک میں قومی اسمبلی کے اندر وہ بھی صرف سندھ میں تھی تو ہم نے تو آپ کو نہیں کہا کہ آپ علاقائی جماعتیں نہ آپ کو خیبر پختون خواہ سے کوئی سیٹ ملی نہ بلوچستان سے ملی نہ پنجاب سے ملی تو ہم نے تو یہ الزام نہیں لگایا کہ آپ ایک علاقائی جماعتیں حالات کا جبرتہ جو ہم سندھ میں کوئی سیٹ نہ لے سکے لیکن فی الحال جو ہے ہم باقی تینوں صوبوں میں موجود ہیں ہمارے پاس بلوچستان میں بھی دو قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں اور تین یا چار صوبہی اسمبلی کی سیٹیں ہیں سندھ میں اتفاق سے ہمیں افسوس ہے کہ بھئی یہ جو جنرل مشرف کا جو طریقہ تھا اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اس طور پر منظم نہ کر سکے جس طور پر ہمیں کرنا چاہیے تھا لیکن جیسے میں نے آپ سے ارس کیا میں یہ دعویٰ کرنوں کے انشاءاللہ انشاءاللہ ابکہ ہم نائنٹی سیون سے جالا بہتر پرپرومنز کریں گے سندھ کے اندر جب بھی یہ جنرل الیکشن ہوگا چلیں دیکھتے ہیں بلوچستان کے مسائل کے بارے میں کیوں نہیں نواز شریف زیادہ بات کرتے ہیں بلوچستان بلوچستان کے مسائل کے بارے میں کیوں نہیں زیادہ بات کرتے ہیں بہت بات کرتے ہیں آپ دیکھیں نہ صرف بات کرتے ہیں بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا انٹریکشن بلوچستان کے لیڈروں کے ساتھ ہوتا رہے جب انٹریکشن ہوتا تو بعد میں موقف نہیں دیتے ہیں موقع کیوں نہیں دیا ابھی وہنہوں نے اتاولہ مہنگل صاحب سے ملاقات کی تھی کوئی دس پندہ دن پہلے سیح اب ایک بریک لے لوں پھر واپس آتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پرگرام میں خوش آمدید ناظرین ممنون صاحب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اتاولہ مہنگل صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے سوال میں رہے کہ جب وفاقی وزیر داخل اگر کہہ دیکھیں پھر دیکھیں جی ملک توڑنے کی بات ہو گئی ہے اور اتاولہ مہنگل صاحب بھی کہہ دیں کہ ہم پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں اور پھر نواز شریف صاحب کا کوئی بیان نہ ہے تو اس کے دو ہی مطلب ہو سکتے ہیں یا تو وہ ان کے ساتھ ہیں یا پھر انہیں فرق نہیں پڑھا کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اس کو پلیز ایکسپین کریں میں نے آپ کا سوال واضح نہیں ہے میں نے آپ سے یہ سوال کیا ہے کہ جب وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک یہ بات کہہ دیں کہ اتاولہ مہنگل صاحب کی ملاقات ہوئی نواز شریف صاحب سے اتاولہ مہنگل نے کہا کہ ہم اب پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ چکے ہیں ان سے ملاقات کے بعد انہوں نے بیان دیا اس سوالے سے خبریں آئیں سامنے نواز شریف کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا اس کے بعد موقف سامنے میں آنے کے دو وجہ وات ہو سکتی ہیں کہ یا تو انہیں فرق نہیں پڑھا کے سامنے باتیں کی ہیں اور یہ ضرور ہے کہ اتاولہ مہنگل صاحب کو دیکھیں آپ اتاولہ مہنگل جو ہر وقت منفی بات کرتے ہیں اب یہ بلیوستان کے بہت سارے لیڈر اب پوزیٹیو بات کرتے ہی نہیں ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اب کوئی سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور اب کوئی درستگی کا کوئی یعنی کوئی امکان نہیں ہے وہ یہ حالات کی درستگی کا لیکن نواز شریف کو آپ کے ریڈٹ دیں کہ اتاولہ مہنگل نے جب آخری جملہ کہا تو اس نے یہ کہا جب سب باتیں کرنے کے بعد سب خرابیاں گنوانے کے بعد اور یہ بات کہنے کے بعد ہم پوائنٹ آف نو ریٹن پر پہنچ چکے ہیں لیکن ان کا آخری جملہ یہ تھا لیکن اس کے باوجود میاں صاحب کبھی آپ کو یہ امکان نظر آئے حالات کی درستگی کا تو ہم آپ کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہیں یہ جملہ تھا ان کا آخری جو اتاولہ مہنگل نے کہا جو عام طور پر یہ جملہ نہیں کہتے ہیں بڑی گفتگو ہوئی تھی اور نواز شریف صاحب نے بھی بڑی وضاعت سے اتاولہ مہنگل صاحب سے پہلے بیان دیا تھا اس پریس کانفرنس کے اندر جو ان کے گھر کے باہر ہوئی تھی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنا موقف نہ دیا ہو وہ ہر وقت یہ اپنا موقف دیتے ہیں کہ بلوجستان کے حالات کو ٹھیک کرنا ہم سب کا فرض ہے اور ہم جو کچھ بھی کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب کا ایک انٹریسٹ یہ ہے بلوجستان میں کہ آج سے کوئی ایک سال پہلے یا ڈیل سال پہلے انہوں نے ایک باقاعدہ کمیٹی بنائی تھی اس کا کنوینر بھی میں تھا ہمیں بلوجستان بھیجا ہم وہاں تین چار دن رکے ہم نے وہاں کی ہر پارٹی سے ملاقات کی ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں کے مسائل بتائیں ہوتا ہے نا کہ بہت سے مسائل شاید ہم نہ جانتے ہوں بڑی وضاحت کے ساتھ جتنی بھی پارٹیاں ہیں بلوجستان کے اندر ہم نے ان کے سب سربراہوں سے ان کے جو ممتاز لوگ ہیں ان سب سے ملاقاتیں کی اور پھر ایک رپورٹ باقاعدہ ہمارے پاس موجود ہے جو ہم نے میاں نواز شریف کو پیش کی کہ یہ مسائل ہیں اب اس کا حل سوچا جائے بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں نفرتیں عروض پر ہیں جو بنیادی جو پرابلم پیدا ہو گیا ہے کہ لوگوں کے دہنوں میں نفرتیں بہت پیدا ہوئی ہیں اور یہ زیادہ یہ نفرت بڑی ہے جب اکبر بگٹی صاحب کا یہ واقعہ ہوا لیکن حل کیا پی ایم ایل نے پی ایم ایل نے حل یہ دیا کہ بھئی یہ جو فوجیوں کی جو وہاں پر یسے وہاں ایک پرابلم یہ ہے کہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں یا لوگوں کو غائب کر کے قتل کر دیا جاتا ہے یہ کون کرتا ہے کوئی فرشتے آتے ہیں یا کیا ہوتا ہے تو یہ حکومت سے یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے واسطے آپ اس چیز کو چیک کریں کہ لوگ غائب کیسے ہو جاتے ہیں لوگ قتل کیسے ہو جاتے ہیں اس کو روکا جائے تاکہ ان کو شکایت ہے وہ یہ کہتے ہیں وہ ازام لگاتے ہیں کہ صاحب ایجنسیاں یہ کام کر رہی ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اقویٰ کر لیتے ہیں لیکن آپ نے تو کمیٹی بنائی ہوگی نا کمیٹی بنائی تھی تو پھر پچھ پتا چلا کون کر رہا ہے نہیں میں یہ تو کر رہا ہوں نا یہ ایسی باتیں ہمیں کنفرم نہیں ہو پاتی ہیں عام طور پر پتہ نہیں چلتا آپ مجھے دیکھیں نا یہ اتنا بڑا آپ کا میڈیا ہے کیا انہوں نے کسی کوئی مطالع بتایا کہ صاحب یہ فنان نے قتل کیا یا فنان نے مارا آپ کو واقعی نہیں پتا یا آپ در کے مارے نہیں پتا رہے ہیں یہ اندازہ نہیں ہو پاتا ہے اس قسم کے واقعات میں ہم پن پوائنٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ کون یہ کر رہا ہے لیکن وہ لوگ تو ازام لگاتے ہیں ایجنسیوں پر فوج کی ایجنسیوں پر کہ وہ یہ کام کر رہے ہیں یعنی بلوزستان کے لوگ اچھا پھر بلوزستان کے جو جو الہد کی پسند لڑکیں ہیں وہ یہ جو غیر بلوچ لوگ وہاں آباد ہیں ایون پروفیسر وغیرہ ان کو قتل کر رہے ہیں یعنی بڑی خراب صورتحال ہے اور اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس کا جو نواز شریف صاحب نے حل پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے بلوچیوں کو یہ اتنی نان دلانا چاہیے کہ ہم سب آپ کے مسائل کو حل کریں گے آپ خدا کے واسطے پہاڑوں سے نیچے آئیے آپ نے یہ جو لڑائی شروع کر رکھی ہے اس کو روکی ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے یہ حل تو نہ ہوا نا میں تو پی ای میلین کی طرف سے حل اچھا اس کے علاوہ چلیے آپ بتائیے نہیں میں نے پاس تو جو حل تھا میں نے بتا دیا آپ کوئی ایسا حل دیں کہ ملٹری آپریشن ہونا چاہیے یا پھر آپ کوئی ایسا حل دیں کہ دیکھیں یہ ہم نے ریپورٹ بنائی ہماری کمیٹی نے یہ بتایا ہے کہ یہ مسائل ہیں ہمارے خیال میں ان کا فلاں فلاں حل ہے یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہے کہ دیکھیں ہم وہاں سے ہو کے آگے ہم سارے آگے بیٹھے تو آپ دوبارہ سوچتے ہیں نہیں دوبارہ سوچتے ہیں ایک پلٹی کی دوبارہ یہ سوچتے ہیں کہ آپ ان کو مسائل کو سب مل کے بیٹھ کے حل کریں اگر آپ حکومت کو کرپ کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ یہ تو لٹیرو اور بردناشوں کی جماعت ہے تو پھر وہی لٹیرو اور بردناش آپ کے ساتھ مل کے بلوچستان کا مسئلے کیوں حل کریں گے وہ تو آپ کے اپنے مسئلے حل نہیں ہو رہے ہیں ان لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہ تمام سیاسی جماعتیں آپ کے موقف کو سن کے آپ کے مسائل کو ہن کرنا چاہتی ہیں تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمام جماعتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے پھر اس کے لیے تو ضروری ہے نا پہلے آپ لوگ خود ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں کہ ہاں بھائی تم میں ایک سیاسی جماعت ہو صد میں آپ ایمکیم کو سیاسی جماعت نہیں مان رہے پیپلز پارٹی کو آپ دوسری طرف کریں آپ جماعت کہہ رہے ہیں آپ پہلے پولٹیکلی جماعت کو سکیولائز کریں آپ نے تجزیہ کر لیتی ہیں کہ آپ کسی کو سیاسی جماعت نہیں مانتے آپ خود نتیجہ یہ کوئی معقول لگا یا نہیں ہے میں کوئی تجزیہ تو میں کوئی تجزیہ کرنے کی میں نے کوئی تجزیہ نہیں کیا میرا تو ڈیوٹی ہے کہ ہم کسی کو سیاسی جماعت نہیں مانتے یہ آپ نے کیسے کہ دیا سٹیٹمنٹ کوٹ کروں کیجئے 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 تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا بدماشوں کے لٹیروں کی جماعت ہے پیپلز پارٹی میں نے کب کہا اچھا ٹھیک ہے نہیں کہا چھوڑ دیں پیپلز پارٹی اگر آپ ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہیں تو پھر آپ مل کے جب ایک دو سیاسی جماعتیں مل کے آپس کے مسائل حل نہیں کہہ رہے تو وہ پڑوسیوں کے مسائل کیسے حل کریں گے مجھ سے پڑوسی بلوچستان بلوچستان پڑوس نہیں ہے بلوچستان وہ آپ سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو میں آپ اسے بھی کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی کہہ رہے نا کہ مل کے بیٹھیں تو آپ مل کے بیٹھیں آپ ایمگین کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے بے آپ میں کہہ رہا ہوں تمام سیاسی جماعتیں جو بھی ہیں اس مل کے اندرہ ہم تو یہ کہتے ہیں تمام سیاسی جماعت ہر سیاسی جماعت کو بیٹھنا چاہیے اور یہ اپنی نان دلانا چاہیے تاکہ ان کو یہ یقین ہو کہ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہمارے ہمنوا بن رہے ہیں تو ہمیں بھی اپنی روش کو چھوڑنا چاہیے اور ہمیں ان کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرنا بھئی دائیلوگ کیسے ہوگا ڈائیلوگ کرنے کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ ایک ایسا فورم بن جائے گا جس پہ وہ اعتماد کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں یہ بات آگے بڑھے گی پھلال تو وہ اعتماد ہی نہیں کرتے اعتماد ہی کرنے کو تیار نہیں ہے وہ تو کسی کو نہیں مانتے اب بلوچی تو کسی کو نہیں مانتے لیکن آپ کیسے پیپلز پارٹی آپ کبھی فان کرتے ہیں پریزن زرداری کو دیکھیں مجھ آپ سے بلوچستان کے ورن بات کے نہیں پانچ ورن بات کرنے ایسا ہوتا کبھی بھئی اگر جب ضرورت پڑے گی تو ایسا کیوں نہیں ہوگا بلوچستان کا جو مسئلہ ہے یہ تو حکومت کی وہ ہے آپ مشکہ کر رہی ہیں ہم کریں یہ حکومت کی تو پھر آپ نے کمیٹی کیوں بنا دی آپ نے کیوں بنا دی کمیٹی آپ کیوں گئے ایک سال بعد کمیٹی میں ہم نے سب یہ ان کی مشتائل کی نشاندہی کیا ان کو جو اپنی تجاویز تھی وہ دے دی اور تجویز یہی ہے کہ ہمیں سب جماعتوں کو جب تک سب جماعتوں کوشش نہیں کریں گی بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اچھا آپ ایم کیوں کو سیاسی جماعت مانتے ہیں سیاسی جماعت کون نہیں مانتا ہے آپ کے لیڈر نہیں مانتے نہیں وہ تو یہ کہتے ہیں سیاسی جماعت ہے لیکن ان کو اپنا یہ تشدد کا جو عمل جو انہوں نے سیاست میں داخل کیا ہے اس کو ترک کرنا چاہیے سیاسی جماعت کون نہیں مانتا یہ آپ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کھراچی میں ہیں ورنہ تو آپ کے باقی لیڈر تو ہی کہتے ہیں سیاسی جماعت نہیں ایسا نہیں ہے کوئی نہیں کہتا ہے جو میں کہتا ہوں وہ دوسری لیڈر بھی یہی بات کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ووٹ بینک سندھ میں تو انکریز نہیں ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا ہو رہا ہے آپ کہتے ہیں نہیں ہو رہا میں کہتا ہوں ہو رہا ہے آلے آپ ہی کی سٹیٹمنٹ کوٹ کر رہی ہوں سر پہلے آپ ہی نہیں کہا نا مشہرات نے ہم سے زیادہ کی اس کے بعد ہمارا ووٹ بینک ڈسٹرب ہوا وہ جتنے فیوڈلس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہماری پارٹی ڈسٹرب ہوئی تو اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ انکریز ہونے میں ٹائم لگے گا نا چار پانچ ساتھ میں جو محنت کر رہے ہیں جب سے میاں صاحب یہاں آئے ہیں تو ہم کیا کوئی وقت لیا کر رہے ہیں ہم محنت کر رہے ہیں آپ کو میں نے کیا کہا میں نے دعویٰ کیا ہے نائنٹی سیون سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں گی سندھ کے اندر انشاءاللہ وقت کا انتظار کیجئے بھئی یہ تو اللہ کی مرضی ہے ہماری کوشش یہ ہے اور ہماری امید یہ ہے کہ ہمیں نائنٹی سیون سے زیادہ سیٹیں ملیں گی اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ اگر نہ ملیں اگر نہ ملیں تو آپ مجھے فانسی چاڑھا دیں گی ہے نا آپ کے بات کرنے کا طریقہ یہ ہے یا آپ ہر سوال کا ایسی جواب دیں گے نہیں نہیں میرا طریقہ یہی ہے جو بات میں کرتا ہوں وہ یہی میرا ٹھیک ہے آپ تھوڑا سی ایس نور پہ آ جاتے ہیں جو کہ میں کافی دیر سے کوشش کر رہی ہوں نہیں آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے انٹیویو کرنے کا میں پہلے بھی کہا میں پھر کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے خود ہی خود یعنی سمجھ لینا کہ نتیجے نکالنے تدزیہ کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے میں پسی سوال کر رہی ہوں سوال کیجئے ذرائع کے مطابق امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شلیف صاحب اب حکومت میں آئیں جب حکومت میں آئیں گے تو وہ انہیں کونسٹیٹیوشنل سزا دیں گے اس لیے اب یہ پوری بات سن لی جائے گا کیونکہ جب وہ گئے تھے امریکہ کے پاس چارج علائے کو جب یہ آمی کا ٹیک او اوور ہوا اس وقت ان کے انٹینشن سے سی ٹی بی ٹی اور ان پی ٹی پر سائن کرنے کے وربل کمینکیشن ہوئی تھی ان کی امریکہ سے اور یہ بات جب آمی کو پایا چلی تو اس کے بعد ملیٹری آپریشن ہوا ہے پوری بات سن لی جائے گا تو اب امریکہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں اور جو انہوں نے ہم سے وربل کمینکیشنل ایک مورل کمینکیشنل کی تھی کہ دیکھیں میں یہ سی ٹی بی ٹی پر سائن کروں گا اور آپ ہماری نیوکلی ویپنز کو اپروچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں چیک آؤٹ کہ کیا ہو رہا ہے اس لیے اب یہاں کی صورتحاد یہاں کی جو پولٹیکل سیچویشن ہے وہ نواز شریف کو اقتدار میں نہیں آنے دے گی کیونکہ نواز شریف امریکہ کے گود بکس میں نہیں ہے یہ آپ نے کیسے نتیجہ آخص کر لیا یہ انفرمیشن آپ کے بعد کہاں سے آگئی حساب انہوں نے وربلی یہ کر دیا کہ سی ٹی بی ٹی پر دسخت کر دوں گا فلانا کر دوں گا یہ کہاں سے آپ کے بعد انفرمیشن آگئی ٹھیک ہے اچھا آپ مجھے بتائیں کہ اب آپ کا ریسن منفیسٹو کیا ہے بس تین چاہے پوائنٹس بتا دیں کہ پاکستان میں یہ 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 تبدیلی آجاند ہم اٹھیک ہو جائے گا پاکستان میں ہر شخص کو روزگار ملنے کے طریقے ہمیں اختیار کرنی چاہیے زیارہ زیارہ انڈسٹری لگانی چاہیے اس لیے کہ گورنمنٹ اتنی جوب نہیں دے سکتی روزگار لوگوں کو مہیا کرنے کے لیے جو بھی طریقے ہم اختیار کر سکتے ہیں خاص طور پر زیارہ اور سانت کو ترقی دے کے ان کے لیے روزگار کے مواقع مہیا کریں اس کے بعد ہم چاہتے ہی ہیں کہ لوگوں کو امن مہیا کیا جائے اس لیے کہ جس ملک میں امن نہیں ہوتا تو وہاں پر لوگ نہ انڈسٹری لگاتے ہیں نہ کسی بھی فیل میں کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ہمیں لوگوں کو امن فرام کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر ہر آدمی کو انصاف ملنا چاہیے اس ملک میں غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا تو ایسے طریقے اختیار کرنے چاہیے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ آلہ عدالتیں تو آزاد ہو چکی ہیں لیکن ابھی نیچے کی عدالتیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ نیچے کی عدالتوں سے بھی لوگوں کو انصاف مل سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ جو مسئیبتیں ہیں لوگوں کے لیے کہ مہنگائی اچھا پھر اس کے بعد یہ لوٹ شیڈنگ اور گیس کی لوٹ شیڈنگ ان مسائل سے لوگوں کی جان چھوڑانی چاہیے پھر ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ لوگوں کو بنیادی یعنی صحت کے مواقع حاصل ہوں اس کے علاوہ تعلیم تعلیم پہ ہمیں سب سے زور دینا چاہیے اور تعلیم پہ ہمیں اپنے خرچے کو پڑھانا چاہیے اس لیے کہ گورنمنٹ جو خرچہ کر رہی ہے وہ ناکافی ہے ہمیں یہ جو الوکیشن ہے تعلیم کی اوپر دیانا پڑھانی چاہیے کیونکہ تعلیم جو ہے وہ ہیمن ریسورس ڈیولپنٹ کا سب سے بڑا دلیہ ہے اس کے بغیر ہیمن ریسورس ڈیولپنٹ نہیں ہو سکتی یہ ہمارے منشور کا حصہ ہے اور انشاءاللہ ہم اس پہ عمل کریں گے جب بھی ہمیں موقع ملا اور اگر ہمیں حکومت ملی تو ان تمام چیزوں کو ہم سب سے آگے آگے رکھیں گے اگر کیا 97 کے الیکشن سے زیادہ سیٹیں لیتا ہو رہے ہیں وہ بھی تو کہا آپ نے نہیں تو بھئی خالی میں نے سندھ کا کہا ہے اچھا پھر یہ کہ انشاءاللہ امید ہے اگر ہمیں موقع ملا تو آپ دیکھئے گا ہم اس پہ عمل کریں گے اور یہ ثابت کر کے بتائیں گے کہ انشاءاللہ اس ملک میں ایکنومک پروسپیرٹی ہماری پارٹی سے وابستہ ہے واؤ ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پروگرام میں خوش آمدید ناظرین ممنون صاحب آپ مجھے بتائیں کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ پرانی ریاستیں بحال ہونی چاہیں کیا مطلب ہے اس بات کا نہیں پرانی ریاست نہیں بلکہ انہوں نے کہا کہ بہاولپور صوبہ جو ہے نا وہ اس لیے بہاول کر دینا چاہیے کہ ون یونٹ بننے سے پہلے بہاولپور جو ہے وہ ایک صوبے کی شکل میں موجود تھا تو اس لیے چونکہ بہاولپور ایک ریاست تھی تو اس لحاظ سے ریاست کا نام آ گیا ورنہ اور کسی صوبے کیلئے ریاست کا نام تھوڑی آئے گا بہاولپور ایک ریاست تھی بعد میں اس کو جب پاکستان میں شامل کیا گیا تو اس کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا گیا لیکن جب ون یونٹ بنا تو اس کو زم کر دیا گیا اور اس کی جو صوبے کی حیثیت تھی اس کو ختم کر دی گئی لیکن آپ کو نہیں رکھتا کہ اگر ایسا it's an humble question and i want to clear my concept as well from you کہ آپ کیسا نہیں رکھتا کہ اگر ایک ریاست بحال کر دیں چاہے اس کی کوئی بھی technical reason ہو لیکن اب ایتھنک basis پر کچھ issues ہو سکتے نہیں ریاست نہیں ریاست تو پہلی ختم ہو گئی تھی میں نے آپ کو بتایا ریاست کے بعد اس کو ایک صوبے کا درجہ دے دیا گیا تھا ون یونٹ بننے سے پہلے تو پھر وہ یہ کہے نا کہ اس کو صوبہ بنا دینا چاہے اگر وہ ریاست کرنا اس استعمال کریں گے تو پھر تو confusion ہوگی انہوں نے یہ بتایا اخالی بتانے کے لیے کہ یہ ایک ریاست جو تھی بعد میں ایک صوبہ وہی ریاست ایک صوبہ بن گئی تھی تو اس ریاست سے انہوں نے کہا اب اس میں بعض اوقات ہوتا ہے ہم مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سے الفاظ تھے جس کی وحی سے لوگوں کو غالت فہمی ہوئی یہی الفاظ تھے جو میں نے کہا ہے اس کا ان کا مقصد یہ ہے کہ باہلپور ایک صوبہ کی شکل میں موجود تھا تو اس کو صوبہ بنا دینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب چونکہ آپ نے مجھے بریک میں یہ کہا کہ صرف پی ایم ایل ہی وہ جماعت ہے جس کی جو اگر آتی ہے تو اتنے میں پولیسی پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو پائے گی اور پاکستان ترکھی کر پائے گا کیونکہ ٹیم صرف ہمارے پاس ہے نہیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے اب مجھے کشمیر ڈسپیوٹ کا حل بتا کشمیر ڈسپیوٹ کا حل تو خیر بڑا مشکل ہے میں نہیں بتا سکتا اس کا تو یہ یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے لیکن یہ کہنا میں نے کہ بھئی میں کشمیر ڈسپیوٹ کا یہ حل ہے میں کوئی حل نہیں بتا سکتا یہ تو بڑی بڑی یعنی کوششوں کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے کشمیر کا حل ہوگا اس معاملے کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے اتنا اجھا دیا گیا ہے کہ آپ فوری طور پر میں آپ کو چھوٹے سے اس میں جواب نہیں دے سکتا آپ مفصل جواب دے دیں نہیں مفصل بھی نہیں میں بتا ہی نہیں سکتا اس وقت یہ تو وقت کا انتظار کرنا پڑے گا کوشش کرتے رہنا چاہیے اور شاید کوئی اچھا حل نکل کے آ جائے لیکن یہ تو عجیب سی بات ہے نا کہ آپ پارٹی کی لیڈر ہیں اور میں نے آپ سے سوال پوچھ لیا یہ تب کا سوال ہے جو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کے مسئلے چل رہے ہیں کوئی تو حل تجویز کسی اور نے بتایا حل جو میں بتا دوں کسی اور سے پوچھ لی جائے گا وہ کوئی حل بتا دیں کیا آپ باقیوں کو فالو کر رہے ہیں نہیں باقیوں کی نہیں نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیا جائے کہ اس کا یہ حل ہے ایسا نہیں ہے یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہنا چاہیے پھر کیا حل نکل کے آتا ہے اس کے بعد میں اچھا اگر طالبان پولٹیکل پار میں آئے پاکستان رفغانستان میں آپ کا کیا سٹانس ہوگا اس چیز کو دیکھیں طالبان پولٹیکل پار میں آئے پاکستان میں پاکستان میں کیسے آ جائیں گے اگر پولٹیکل پارٹی انٹریوز ہو طالبان پاکستان میں اور افغانستان میں سوال ہے نا آپ کا کیا سٹانس افغانستان میں تو ہے افغانستان میں تو وہ ایک حقیقت ہیں موجود ہیں پاکستان میں مجھے کوئی امکان نہیں لگتا کہ طالبان ایک ایز پولٹیکل پارٹی پاکستان میں آ سکتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا اس بات کو اور اگر ایسا ہو تو آپ کا کیا آپ کا ریاکشن کیا ہوگا بھئی اگر وہ کوئی ایک پولٹیکل پارٹی کی طور پر ان کو تسلیم کیا جاتا ہے وہ ریجسٹرڈ ہوتے ہیں پاکستان میں تو ان کو ایز پولٹیکل پارٹی تسلیم کرنا پڑے گا اس میں ریاکشن کی کیا بات ہے یہ تو اصول کی بات ہے ٹھیک ہے اور وارن ٹیرر کو لیکی بی ایم ایل این کا کیا سٹانس ہے وارن ٹیرر جو ہے یہ جنرل مشرف میں کہوں گا کہ جتنی بھی اس کو برا بھلا کہا جائے وہ کم ہے کہ وہ شخص نے امریکہ کی جنگ جو ہے وہ اس ملک پہ مسلط گئی اور پاکستان میں وارن ٹیرر کا جو 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 موجد کہنا چاہیے اور جو سبب ہے سب سے بڑا وہ جنرل مشرف تھا غیر ضروری طور پر اس نے امریکنوں کے سامنے گھٹنے ٹے کے ان کی ہر بات کو مانتا گیا لیکن اب تو ہو گیا نا یہ تو ہسٹری ہو گیا حل کیا حل یہی ہے کہ وہی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور سمجھانا چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی آپریشن سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کو سمجھانا بھی چاہیے کہ بھئی ایسا مت کرو یہ ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر جو ہماری شہری ہیں میں ان کی بات کر دا ہوں یعنی کن لوگوں کو سمجھانا چاہیے پاکستانی طالبان کو پاکستانی طالبان ہیں ان کو بھی بتانا چاہیے بھئی آپ کا بھی ملک ہے آپ کی شکر نے بڑھ گئے آپ کیوں یہ ٹیرریسٹ یعنی کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کے انٹرنل جو کانفلیکٹس ہیں میں نے افغانستان کے نام لیا افغانستان میں جو ہے وہ تو ان کا حق بنتا ہے طالبان کا وہ جانے امریکان جانے افغان حکومت جانے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں پاکستانی طالبان کی بات کر دوں آپ نے کہا کہ پاکستان ہمیں پاکستانی طالبان سے پاکستانی طالبان کو ہمیں کوشش کر کے یہ سمجھانا چاہیے کہ آپ کے غلط کر رہے ہیں یہ جو یہ جو دھماکے ہمارکے کرتے رہتے ہیں نا اگسر لوگوں کو ان کے بات بھیجنا چاہیے ان کو سمجھانا چاہیے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے پھر جو لوگ نہیں بانتے ان کے خلاف ایکشن بھی لینے چاہیے لیکن کوشش کر کے ہمیشہ یہ کوشش جاری رہنے چاہیے کہ ان کو سمجھائے جائے کہ ان تمام حرکتوں سے بعد آئیں اور ان کو یہ ایساعت لائیں کہ آپ بھی پاکستانی ہیں یہ حرکت مت کریں ماضی میں بھی شہباز شریف نے اس طرح کا بیان دیا تھا کہ دیکھیں آپ تو پنجاب میں حملے مت کریں اس بیان کو بھی میس کوٹ کیا گیا ہے پرسنلی فیل کہ اس کو میس کوٹ کیا گیا لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا ایسا پوسیبل ہے کہ پی ایم ایل این اپنے گراؤنڈز پر کوشش کرے پاکستان میں ٹیررزم ختم کرنے کی یا اس کے ذمہ داری بھی بس حکومت پر چھوڑ دیئے اس کے لئے بھی اتدار میں نہ ضروری کیوں نہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی تجاوید بھی دیتے رہتے ہیں اور جو ہم سے ہو سکے گا وہ ضرور کریں گے اس لیے کہ کون پسند کرے گا کہ اس کے ملک میں ٹیررزم ہو کبھی بھی کوئی پسند نہیں کرے گا اس کے مطالق اگر لیکن اس میں بھی ایسا ہے کہ یہ بھی اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے یہ خالی ایک پارٹی نہیں کر سکتی سب سے پہلے تو سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی ہے اور باقی جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں اس میں ان کو بیٹھ کے حکومت کے ساتھ تفصیل کے ساتھ بات کر کے جو طریقہ اختیار کیا جائے جو فیصلہ کیا جائے اس پر کوشش کرنی چاہیے اسی طرح سے ٹیررزم ختم ہو سکتا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری حکومت کی اور باقی ہم سب کی بھی ہے اچھے نواز شریفی ڈیل ختم کب ہو رہی ہے نواز شریفی ڈیل ختم کب ہو رہی ہے کونسی ڈیل جو کی ہوئی ہے مجھے کوئی نہیں پتا پارلیمنٹ میں نہ آنے کی پارلیمنٹ نہ آنے کی کوئی ڈیل نہیں ہے نواز شریفی لیکن پھر بھی ان کا کوئی ارادہ کوئی ارادہ بلکل آپ کے جب الیکشن ہوگا تو نواز شریف will be in assembly ان پارلیمنٹ انشاءاللہ ٹھیک ہے عامی کوٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں عامی کوٹس آپ نے کہا بننے چاہیے سن میں بالخصوص کیوں بننے چاہیے نہیں نہیں یہ نہیں بننے چاہیے وہ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے اور جس طرح سے بدمنی ہے اگر ضرورت پڑے تو آرمی کوٹس بھی بنا دینے چاہیے یہ جملہ ہے اس کو یہ تھوڑیہ کہا ہونے چاہیے نہیں یعنی کہ ان کے اس بیان کو پرائیم منسٹر سمیت تمام اداروں نے غلط سمجھا کیونکہ پرائیم منسٹر نے بھی غلط بھی سمجھا وہ تو یہی بات کر رہے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے وہ کیوں کر رہے ہیں یہ ہونے چاہیے کسی بھی صورت میں وہ کہتے ہیں نہیں ہونے چاہیے یہ غلط نہیں سمجھا انہوں نے صحیح سمجھا ہے کہ یہی بات نواز شریف صاحب نے کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں یہ قتل و غرط گری کیا ہم یہ نہیں کہ سکتے کہ جو موجودہ عدلیہ ہے اسی کو اتنا سٹرونگ کر دیں اور جو آپ کی لائن آرڈر کے انسٹیوشنز ہیں اسی کو اتنا سٹرونگ کر دیں بجائے کہ آرمی کو لے کہانے کے نہیں چلیں یہ تو ایک خیال انہوں نے ظاہر کیا کوئی یہ سوڑی قدیہ کساب یہ ضرور کیا جائے لیکن یہ ہے کہ ان کا جو مقصد سمجھنے کوشش کریں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو یہ ٹارگیٹ کلنگ اور بد امنی جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے لیکن آپ کو نہیں لگ رہا کہ ان کے اس بیان سے ایمکیوم میں زیادہ تشویش پیدا ہوگی کہ خاص جیسے خاص طور پر ایمکیوم کوئی نشانہ بنائے گئے بیان دیں نہیں خیال انہوں نے نہ اس کی نشان دے ہی کی یہ تو ان لوگوں کو جو تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہیں جو ٹارگیٹ کلنگ کرتے ہیں ان کو براہ مانانا چاہیے لیکن وہ تو آمی کوٹس میں تو زیادہ ایبی تک اگر کسی پولٹیکل پارٹی کو کنسیڈرے کیا جاتا ہے ایمکیوم کی کیسز ہیں آمی کوٹس میں آرمی کوٹس کی جو بات کی گئی وہ اسے فیصلی کی گئی ہے کہ سپیڈی فیصلے ہو جائیں یہ مقصد ہے کہ اگر لمبے عرصے تک آپ دیکھیں نا بہت سارے کیسز ہیں جن کے سالوں گزر گئے ہیں فیصلہ ہی نہیں ہوتا ٹارگٹ کلنگ کے کیسز وہ موجودہ عدیہ سے امید نہیں کہ وہ سپیڈی فیصلے کرے گی یہ تو امید نہیں ہے زائی سے بات آلٹرنیٹف دیا میں کہتا ہوں اس حوالے سے یہ کہا گیا ہمیں ہائی کورس اور سپریم کورس سے امید ہے نشنے کورس سے امید نہیں بیہاری قومی موومنٹ سے ملاقات کے لوگوں سے ملاقات ہوئی نماز شریفی ارادہ ہے پتہ نہیں کسی نے رابطہ کیا نہ ہم نے رابطہ کیا نہ ہمارا ایسے کوئی بات سامنے آئی ٹھیک ہے بہت شکریہ ممنون حسین صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے ناظرین پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے بارے میں بات کی مختلف پروینسز کے لیول پر جا کے بات کی ایک سیریس اشو ہے کہ پاکستان کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اگر دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے تو کارکردگی نظر کیوں نہیں آتی ہے پروگرام دیکھنے ہم بہت شکریہ اللہ حافظ